بس انہوں نے بتا بنائی ہے اور جو بولبو نے انڈیا کے لیے سپیشلی جانا وہ بھیجی ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو جانا وہ فیسلیٹی پروائیڈوں کی تھی سفر ہوتا ہے جب کی جرنی ہوتی ہے وہ ہی اگر جرنی اچھی ہوگی تو پھر آگے کا سفر بھی اچھا رہتا ہے کیونکہ اگر سفر ہی اچھا نہیں گزارتا تو پھر بندہ بہت تھم جاتا ہے اس کے پہلے دکھا دیتا ہوں کیا کیا مل رہا ہے پورا دیکھیں یہاں پر اسپیسیفیکشن دیا گیا ہے لمبائی پندرہ ہزار میلی میٹر کی ہے ہائٹ چار ہزار سلیپر میں ہے اور سیٹر میں آپ کو تھرٹی ایٹھ ہنڈیٹ کا ویٹھ اس کی ٹائم نکال کے اسے پڑھئے گا اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں تو آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس بس کے اندر اور دکھاتے ہیں اب ایسی لگزری آپ کو ملنے والی ہے اس 9600 میں اور یہ 15 میٹر ہے تو اندر کا نظارہ کیا ہونے والا ہے آپ کو دکھاتا ہوں آجائیے کافی اچھا ہے آپ انٹری کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کے اندر چلنا شروع کریں گے تو بہت مزائے گا کیونکہ لگے گا کسی الگ جگہ پہ آگئے ہیں اور جو عمومن آپ کو سلیپر بسے ملتی ہیں اس سے الگ ایکسپیرینس ہونے والا ہے تو کیا کرتا ہوں کی میں پیچھے اور کسیٹر بیٹھتا ہوں آپ کو پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ کر دکھاتا ہوں کی مجھے کتی لگزری ملنے والی ہے تو یہاں سے ایک ملتی ایکسل بس ہے تو یہاں پر جب آپ ٹریبل کر رہے ہوں گے مجھے نہیں بتا کہ رائے کتنا ہونے والا ہے لیکن میں یہ جرور بتا سکتا ہوں کی آپ کو لگزری کیا ملنے والی ہے تو جب آپ یہاں پائیں گے تو سب سے پہلے پیچھے والی سیٹ پر میں بیٹھ کر دکھاتا ہوں اگر ہم دی ویدی یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں لیٹنا چاہیں گے تو یہ میرا سلیپر دو لوگوں کے ساتھ میں آرام سے میں بیٹھ سکتا ہوں اور کیا کیا ہے یہاں اسی وینڈ اپنے حساب سے میں ہون کر سکتا ہوں یہاں پہ مل جاتا ہے لائٹ اپنی فیصلیٹی کے حساب سے جو آپ کو چوز کرنا ہے اگر بند کرنا ہے بند کر لیجئے تو دونوں پر سنجر کے لیے یہاں پہ اے دے دیا گیا ہے ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ریڈنگ کی ایلگ لائٹ ہے اور یہ بند کرنا چاہتے ہیں بند بھی کر سکتے ہیں تو دونوں اپنے سہولیت کے حساب سے دو یاتری یہاں پر سو سکتے ہیں تو اگر آپ کا پارٹنر ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا ویسے یہاں پر چھوٹا موٹا سامان بھی سامنے رکھ سکتے ہیں یہاں پر جگے بنائے گئے یہاں پر سامنے رکھ دیجئے اور ایک کوچ بھی ایک جگے پر جہاں پر آپ کو چار ایسی بند ملتے ہیں اور کیا کیاس ہو گیا تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سائیڈ میں اگر دیکھیں گے تو جب ہم ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں تو دکھت کیا ہوتی ہے چارجنگ کی اور یہاں پر آپ کو دو دو پورٹ دے دیا ہے مطلب پورے ٹائم ہوں سوشل میڈیا سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں اور پورے کنیکشن کا یہاں پر بیوستہ دیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو اچھا لے گا اس 5 سیٹر میں اور یہاں پر آپ بیٹ نہیں سکتے اس والے پر بیٹ کہا سکتے دکھاتا ہوں اوپر والے پر کتنی جگر ملتی ہے یہ نیچے والے پر بیٹھا تھا تو یہ یہاں والا پورٹسن ایسا تھا اس کے جب آپ ایک سٹیپ میچے چل جائیں کیونکہ ملٹی ایکسل بس ہے دھیان رکھئے گا تو ایک سٹیپ میچے آتا ہوں اور سب سمیل یہاں بٹھاتا ہوں اگر میں یہاں پر کروں گا تو مجھے ہیڈ روم اچھا مل جاتا ہے اگر میں ایسے بیٹھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی کمپلین کرنے کی ضرورت ہے تو پیچھے تھوڑا سا کم ملے گا لیکن یہاں پر آپ کو اچھا ہیڈ روم مل جاتا ہے اور آرام سے آپ ایسے نظار آتا کیونکہ بڑھیا آپ کو بھی ونڈو ایڈیا مل رہا ہے پردی وردے کے ساتھ میں آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے اب بور ہونے والے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ انڈسٹری فرس کوئی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ اگلی بار سڑک پر ہوں گے اور جس طریقے سے پرائیسز مہگی ہو رہی ہیں فیوئل کی اور ایروپلین کے ٹکٹ مہگے ہو رہے ہیں تو یہ بسے ساپ کے لئے نا ایک بڑھیا وکل بن کے آئے گی اور لگزری کے ساتھ میں آپ کو نراشت نہیں ہونے دیں گی اوپر چلتا ہوں کیونکہ یہاں تو بیٹھ کے دیکھ لیا اوپر جانا کیسے ہے یہ دیکھ لیجئے تو اگر آپ کو اوپر چڑھنا ہے تو یہاں پر ایک پہ رکھئے گا اور بیٹھ جائے گا یہاں پر بھی دو لوگ بیٹھ ساتھ ہیں اور جب یہاں بیٹھوں گا میں تو دوسری منجل پر مطلب ایک بس کی دوسری منجل ہے یہاں پر آئیں گے تو آپ کو وہی سہولیتہ کو دکھا چکا ہوں اور یہاں پر آپ بڑے آرام سے اپنی یادرہ کر سکتے ہیں ٹی وی کا جمانہ چلا گیا ہے کیونکہ یہاں سے بس میں ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے موبائل پر کنیکٹ رہتا ہے تو مجھے یہاں پر آپ کو ڈسرپوائنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اتنا مجھے دکھانا تھا اس بس میں اور یہ تھا 15 میٹر اور یہ اور باقی یہ لیجری آپ کو دوسرے ویڈیو میں دیکھنے کو بھی لے گا جو 13.5 میٹر ہے ان کا اس میں میں دکھاؤں گا تو میں اتر جاتا ہوں لیکن اچھی جو رتا دوں اس طریقے سے یہاں سے امرجنسی ڈور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کو بس بیشتے ہیں بناتے ہیں یہ آپ کے دیماند پر ہوتی ہے جن کو ٹوائلٹ ہوگرا چاہیے ہوتا ہے ان کے لئے تب ہی ٹوائلٹ بناتے ہیں جب ان کے پر دیماند آتا ہے تو ابھی آپ کو فیلحال یہاں پر یہ دیکھے گا اور ہو سکتا ہے جس کو پسند آتی ہے جن کو چاہیے وہ سب پچھے آپ پر ملتا ہے اور بہت اچھے سے اس کا خیال رکھا گیا ہے اور آگے اب ڈرائیبر کے پاس کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس گھلری کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کسی فائی ویسٹارٹ ہوتل میں آگئے ہیں تو چلی درائیبر کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اب آپ کو دکھا دیتا ہوں لگزری کے بعد میں کہ اس میں آپ کو کیا کیا سامنے مل جاتا ہے ڈرائیبر صاحب چلا رہے ہوں گے ان کو اسٹیبلیٹی پروگرام کے پہت اگاڑی آتی ہے اور آئی یہ دیکھ رہے ہیں گیرشپٹ اس کے ساتھ میں آتی ہے تو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اپنے آپ شپٹ کرتا رہتا ہے اور اسٹیبلیٹی پروگرام الیکٹرونک اسٹیبلیٹی پروگرام کے ساتھ آتی ہے تو چارے پہیے ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں ترننگ ریڈیٹیس گیارہ میٹر کا اسٹیبلیٹر کا ہے اور یہاں پر آپ کو بڑی آسا سٹیرنگ مل جاتا ہے اور اس کا میں بہت زیادہ فائن ہو کیونکہ والبود جو چیزیں آفر کرتی ہو بہت لا زباب ہے اور یہاں پر آپ کو سارے کنٹرول مل جاتے ہیں پورے کے پورے جو آپ ایکسس کریں گے تو یہاں سے کریں گے یہ سب اپنے ریویو میں دکھاؤں گا تو اس لئے یہاں پر صرفتہ ہی دیکھ لیجئے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک چھوٹا سا جگہ مل جائے گا یہ جہاں سے پورا یہ سوچس پر آپ سب کچھ لکھا ہو ہے پورا کیا کیا آپ کرنا دیکھ سکتے ہیں اور ریورس پاکنگ کرنا کچھ اس طریقے سے آپ کو مل جائے گا اور سارے بٹن یہاں پر مل جائیں گے اور انسٹرومنٹ کلشنر کافی بڑا ہے اور بہت ساری چیزیں گاری نیوٹرل میں کھڑی ہے تو یہاں پر دیکھ جائے گا اور سب کچھ پیول ہوگا کتنا ہے یہاں پر یہ پتا چل جائے کیونکہ یہ بھی ریزل کے ساتھ نہیں آتا ہے یہاں پر اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو اس طرح سے دیکھ جائیں گی اور وینڈو ایری اگر آپ بات کریں گے تو دیکھیں او آر بی ایم اس کا کس طریقے کا ہوتا ہے کافی کچھ یہاں پر نظر آتا ہے تو گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو آپ وینڈو سکرین دیکھ رہے ہیں یہاں سے سب کچھ باہر کا نظر آتا رہتا ہے جس سے جب یہ گاری چلا رہے ہوں گے تو انہیں سب کچھ پتا چلتا رہے گا جو سامنے سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں والو کا لوگو آپ کو یہاں پر کافی اچھے سے prominent طریقے سے ملے گا اور یہ بڑیہ ڈیزائن لگنے والا ہے اور بڑے بڑے وائپر دونوں طریقے سے ایک ادھر چلے گا ایک ادھر سے لیکن برسہ سے جتنی بھی یہاں پر بودھیں آئیں گی اس سب یہ نکال لے گا ساتھ میں ہیڈ لیم دیکھئے یہ وی شیپ آپ کو ہیڈ لیم ملتا ہے بہت دور تک روشنی کا پروہ رہتا ہے گیاری نہیں ہاں بھی مل جاتا ہے پوگ لیم پیار بھی ملتا ہے ہیلوزن بلپ کا بھی اچھا پریوگ یہاں پر ملنے والا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی تو قیمت مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ قیمت دیپینڈ کرتی ہے جس طریقے سے جو آپریٹر ڈیمانڈ کرتا ہے جب بناتے ہیں تو اس حساب سے قیمت رکھتے ہیں ون پوائنٹ پائیو کروڑ سے ٹو پوائنٹ پائیو کروڑ تک ان کی قیمت جاتی ہے اوپر اور بیم کچھ اس طریقے سے آپ کو ملے گا جو کی پیچھے سے سب کچھ اس پر ہی نظر آنے والا ہے جب اس میں لوگ ٹیبل کریں گے تو سامان بہت کچھ رکھیں گے کیا ہے ملٹی ایکسل بس سے آپ کو دکھاتا ہوں تو جب آپ اس طرف آ کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو سامان رکھنے کی بہت ساری جگہیں ملنے والی ہے اس کے پر ٹائر پروفائل بھی دکھا دیتا ہوں بس کا ٹائر پروفائل پتا ہونا چاہیے ملنے والی ہے تو جتنے بھی اس میں آپ نے کیونکہ ٹھوٹی بر کے ساتھ میں یہ والا بنایا گیا ہے تو یہاں پر آپ پورا نیچے دیکھ سکتے ہیں سارا اتنا سامان آ جائے گا جتنے لوگ اس میں بیٹھیں گے تو کوئی دکھت نہیں ہونے والی ہے انڈیا میں بہت سارے لوگ بہت سارا سامان ساتھ میں لے کے جلتے ہیں اگر آپ نے پلین میں بھی دیکھا ہوگا تو جہار ٹھوٹی پر جاتی ہے لیکن سامان پورا نہیں ہوتا ہے لوگوں کا تو یہاں پر یہ ساری چیزیں مل جائے گی اور ایک بڑیا ڈیزائن یہاں سے جو دیکھیں گے تو کافی اچھا لگتا ہے مطبع بارز دیکھنے لگے گا کوئی ہوتل ہوگا کھڑا ہے جو کی ویل پہ ہے آپ کو اس میں ویل کیتے ملتے ہیں سامنے وہ دیکھ لیا آپ نے اور پیچھے جو آپ کو مل رہا ہے ٹائر پروفائل سیم ہی ٹائر پروفائل ملے گا لیکن یہاں پر دو کا کامبینیشن آیا گیا ہے تو دو ٹائر یہاں پر ملیں گے اور دو ساتھ کیونکہ ملٹی ایکسل ہے سبھالنا بھی ہے اسے اچھے سے لگزری کو جسے جو نیچے کا بمپ ہے اگر کوئی روڈ پہ آتا ہے تو آپ کے کمر تک نہ پہنچے تو اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں یہاں پر مل جائے گی ایڈ بلو ٹائنگ اس میں بھی آتا ہے یعنی کی اگر آپ نے کار وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو ایڈ بلو وہاں پر ایڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایڈ بلو کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ڈیزل کے ساتھ میں چلتا ہے بی ایس ٹیکس مہانکو کو صحیح کرنے کے لئے اسے رکھا گیا ہے پھر آپ پیچھے چلے جائیے یہاں پر پورا میکنیجم اب آجے بہت آری آ رہی ہوں گی کیونکہ ایسی کا جو پورا یونٹ ہے وہ چل رہا ہے سب کچھ ہے تے پوری بیوستہ دی گئی ہے اور یہ دیکھئے مستے جیادہ لمپا اس کا ٹیل لیمپ ہے یہ اچھا لگے گا اور ٹیل لیمپ آپ دیکھئے بہت اچھی انداز میں یہاں پر دیا گیا ہے بہت ہی گوپس ایسے لگیا ہے یہاں پر شیشا نہیں لگا تے کھلے گا اوپر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے پورا کبورا میں سوچا تھا بھوٹ ہے چلو کھول کے دکھاتا ہوں بھوٹ نہیں ہے اسے کھول نہیں سکتے ہو بہت اچھے انداز ہیں مطلب امید دیویتی جیسے دو تین نکل لائیں گے تب اوپر تہوچ پاؤں گا میں یہ بھوٹ کے دکھانا پڑے گا اوپر جا کے کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ بہت اچھے سے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس بس کو اگر آپ دہاں سے دیکھیں گے تو ہر جگہ سے اس میں خوبصورتی آپ کو اپنے طرف آکرشت کرے گی اور اس بس میں آپ کا من کرے گا کہ آپ یادتہ کر کے جائیں مجھے نہیں پتا ہے کتنا کرایا ہونے والا ہے کیونکہ آپریٹر ڈیزائیڈ کرے گا لیکن جب آپ اس بس میں بیٹھیں گے تو کیا کیا سہولیت ملے گی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بس میں بیٹھتا ہے تو اس کی کوئی سہیڈ پہ کام ہی توجہ لیتا ہے تو اس لیاس انہوں نے صحیح کیا ہے کہ اس کا یہ بھی آپٹین ختم گا